دو تلاوت پاپ خدا ان کے زندہ کلام مقدس میں سے پڑھی گئے پہلی یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی تیرہویں اور چودہویں آیات دوسرا کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی سولویں آئسر نے خدا کے کلام کی تلاوت کی ہے پہلا جو صحیفہ پڑھا گیا یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے یسایہ جو ایزی خدا ان کا بندہ تھا جنہوں نے دور حاضرہ کہتا جب وہ اس دور کے اندر موجود تھے جب امت اسرائیل کے پر بھدیاں آ گئیں تھی جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ذات تو خدا کا حاد ان پر بھاری ہوا اور جس نے جا کر ان کے خلاف نبوت کی اور ان کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ اگر آپ اس بات سے نہیں اٹھیں گے تو خدا ان کا کہہ راپ پر بڑھکے گا اور جس بات پر انہوں نے زور دیا وہ یہ تھی کہ مجھے تمہارے مقررہ اوقات اور تمہارے جن نئے چاند اور تمہارے ثبتوں سے کیا ہے نفرت ہے تو جو عید خدا کی نظر سے دور ہوں گی جس کی خدا نے تلقین کی ہویا جس کی خدا نے بابت بتایا ہویا کہ یہ عیدے آپ نے مرانے ہیں اور وہ عیدے جو بد پرستوں کی ہے ان کی بابت بھی بائبل بتاتی ہے کہ اگر آپ ان کی طرف جائیں گے تو خدا کیا کرے گا اگر آپ ان کی طرف جائیں گے جو خدا کی ہیں تو خدا کی رحمت آپ پر ٹھہرے گی دوسری طلاف دے پاک ہم نے کلسیوں کے نام پالوس رسول کے خاتمے سے پڑھی یہاں پر رسول اعظم پالوس رسول ایک چیز کو عجیب طور پر ہمیں بیان کر رہے ہیں اور اس کی بڑا سے بڑی بڑی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ پالوس رسول ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے کہ تم جو مقررہ اوقات شریعت ثبتوں اور دنوں کو مانتے ہو مجھے ڈر ہے کہ کئی جو گانت تم پر حمینت کے وہ بے فائدہ نہ ہو جائے اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ تم پر کوئی الزام لگانے نہ پائے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں لیکن اقصر چیزیں مسیح کی ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ دیکھئے جو شریعت ہے وہ ہمارے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے اور یسو مسیح سلاب کی طرح آئے ہیں جنہوں نے آ کر سالی دیواروں کو گرائے اور خدا باپ کے ساتھ ہمارا سمجھوتا کھڑا کر دیا تو پالوس رسول یہاں پر ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو شریعت کے اندر عیدیں تھی آپ ان کو رد کریں اور جو ادھے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ دو باتیں ہیں جن کو رکھ کر یہاں پر بیان دیا جاتا ہے ایک شہر کے اندر ایک قصبہ مجود تھا وہاں کے لوگ جو تھے ان کے پاس پینے کے لیے ساف پانی مجود نہیں تھا ایک شخص وہاں پر سے گزرا اس نے دیکھا کہ ان کے پاس پینے کے لیے ساف پانی نہیں ہے تو وہاں پر جو ان کی موت کی شرعہ تھی وہ بہت زیادہ تھی اور جو زندگی کی شرعہ وہ بہت کم تھی مرنے کی تعداد بڑھ گئی تھی اور جو لوگ پیدا ہوتے تھے وہ کچھ پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے یعنی کہ زندہ لوگ کم اور جو مرنے والے تھے وہ بہت زیادہ آگے صرف خراب پانی کی وجہ سے وہاں پر اس نے سوچا کہ میں وہاں پر ایک پلانٹ قائم کرتا ہوں تاکہ یہاں کے لوگ اچھا پانی پی سکیں جب وہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ جا کے بات کرتا ہے کہ میں یہاں پر ایک پلانٹ قائم کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ دیکھیں اس چیز کو آپ جانچیں کہ آپ صاف پانی پینے تاکہ آپ زندگی خراب نہ ہو لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے بھی پینا ہم جو کر رہے ہیں ہمیں آپ کرنے دے لیکن اس کے اندر ایک ایسی بات موجود اس نے کہا کہ نہیں میں نے انسانوں کو اس طرح مرنے نہیں دینا اس کے اندر رہم موجود تھا خیر وہ وہاں سے نکلتا ہے کچھ ہی دوری پر وہ ایک پلانٹ قائم کرتا ہے فلٹر لگاتا ہے جہاں پر ان کے لئے صاف پانی وہ بناتا ہے آہستہ آہستہ اس کا کاروبار ترقی پاتا ہے پھر کسی وجہ سے وہ اس سارے کاروبار کو چھوڑ کر دوسرے شہر دوسرے ملک سٹا جاتا ہے اور اپنی جگہ دو ایسے اشخاص کو منتخب کر کے جاتا ہے جو ایماندار ہوتے ہیں دونوں شیار ہوتے ہیں اور ہر کام کے لئے سرگرم رہتے ہیں اب ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ایک جو شخص تھا اس کے دل کے اندر انیس بیس رہتی تھی وہ بھی اس پانی کا سارا کام کرتا ہے لیکن جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ ان لوگوں کے لئے کیا ہے تو وہ پہلے اس جگہ پر جاتا ہے وزٹ کرنے کے لئے کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں پھر وہی بات ہوتی ہے وہاں پر بحث ہوتی ہے وہاں کے لوگ اس کی بات نہیں سنتے تو وہ بڑی ہی پریشانی اور افسودگی کے ساتھ واپس آ جاتا ہے اور آخر کہتا ہے یہاں کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے نہیں ہے تو میں کیوں ان کو دوں اور ایسے ہی بحث کروں لیکن اس کے این مطابق برعکس دوسرا شخص دیا وہ بھی وہاں پر جاتا جو اقتل مند ہوتا ہے وہ جا کر جب لوگوں کی ان حالات کو دیکھتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں یہ تو مر جائیں گے وہ جا کر کہتا کہ نہیں میں نے آپ کو پانی پیلانا وہ کہتا ہے ہم نے نہیں پینا بحث پھر ہوتی ہے لیکن وہ شخص ار جاتا کہتا کہ میں نے آپ کو یہ پانی لے کر چھوڑنا ہے کیونکہ میرا مالک جو مجھے کام دے کر گیا میں نے اس کو پورا کرنا ہے تو وہ والا پہل دوسرا شخص جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے جا کر پانی کا کچھ سیمپل لے کر رہا تو لوگوں کہتا ہے کہ آپ پیو تو ایک آدمی دو آدمی جب وہ پیتے ہیں کچھ دن کے اندر تو ان کی طبیعت کافی خراب ہوتے کیونکہ اقدم سے جب نیا پانی وہ ڈاپٹ کرتے تو کافی جنجلٹ بھی پیدا ہو جاتے جسم کے اندر کمزوری ہوتی ہے لیکن ایک دو ہفتہ کے اندر وہ نہائیت بیمار ہوتے ہیں اور پھر ایک دو ہفتہ کے دوبارہ بعد وہ اس قدر سیتیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کے جو چہروں کے اوپر نور ہے وہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے جتنی جتنی کی بیماریاں تھی خال کے اندر جو ان کی سکن کے اندر جو پانی کی کمی تھی وہ ساری دور ہونا شروع ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اس کی بات کو سنا تھا پھر آہستہ آہستہ وہ سارا کا سارا پانی اس گاؤں کے اندر آتا ہے اس قصبے کے اندر آتا ہے وہاں کے لوگ اس کا پانی پیتے ہیں اور وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں اور اس آدمی کا شکر ادا کرتے ہیں جب اس کا مالک آتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے وہ بھی اس کو سنہری جگہ اتا کرتا ہے پھر آہستہ اس کا کیا مطلب زندگی تو بہاؤ میں ہے یہاں ہر شخص تناؤ میں ہے ہم نے لگایا الزام پانی پر لیکن یہ نہ دیکھا کہ چھیڑ تو ناؤ میں ہے تو یہ سراخ ہے وہ ہمارے اندر ہے اور ہم الزام ساری دنیا اور سب سے بڑھ کر خدا کے کلام پر لگاتے ہیں یہاں پر یہ تمثیل آپ کو میں نے سنائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آدمی تھا جس کو یہ فکر تھی کہ میں نے پانی کا پلانٹ لگانا وہ یسو مسیح ہے جو آیا جس نے آ کر خدا کے کلام کو ہمیں دیا اور وہ آسمان پر واپس چلے گے اور پھر آگے سے ان لوگوں کو جو دو لوگ وہ خادمین کو ظاہر کرتے ہیں ڈینومینوشنز کو ظاہر کرتے ہیں جو کوئی خدا کے کلام کو پیش کریں ایک جو کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں اگر ہم نے کچھ بتایا جس تعلیم کے اندر آئیں یہ رہیں اگر ہم نے بتا دیا تمہیں کہا پیٹ خراب ہوگا تفرکے آئیں گے ٹھیک ہے تفرکے تو آئیں گے لیکن اس کے بعد دوسرے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تعلیم بتا کر چھوڑنی ہے چاہے ہو آپ کو کڑوی لگے یہاں سچی لگے اور تجربے کی بات یہ جب آپ اس کو ابزور کرتے ہیں جب آپ اس کو پیتے ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور انجیلی جلیل کی وہ واضح تعلیم کی طرف آتے ہیں تو پھر زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آج ہاں ہمارے سامنے یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کی طرف جانا ہے کیا ہمارے اندر جو تعلیم موجود ہے اسی کے اندر قائم بنا جو ہمارے باپ دادا کی ہے یا نئی تعلیم جو بائی بر مقدس کی ہے جو خداون جیسو مسیح دے کر گئے ہیں اس کی طرف ہم نے گوھر کرنا ہے تو دونوں اشخاص کو وہ منتخب کر گیا کہ دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے ایک نے کوشش کی لیکن وہ پیچھے اٹ گیا دوسرے نے کوشش کی وہ پیچھے نہیں اٹا اور اس نے اس کام کو پورا کیا لوگوں کی نظر میں بھی عزت حاصل کی اور اپنے خدا کی نظر میں بھی عزت حاصل کی اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ خدا جو اپنے حیات کا چشمہ ہے اس سے پیئے نہ کہ کسی اور کی طرف جائے سو خدا کلام کرتا ہے بڑ وقت بڑ جگہ ہر طرح اپنے لوگوں کو بتاتا ہے اور یہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا تعلیم کتاب مقدس کے اندر ہے ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے بلکہ پورے پانے پر پوری انجیل پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہ لکھا ہے اور اپنی غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بائیل مقدس میں سے ایسے حوالاجات کوڈ کرتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ بائیل بل تو یہ کہہ رہی ہے لیکن ہم تین اترازات کو بے نکاب کریں گے پھر اس کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں ہم عید کو اور بہتر طور پر جان سکیں گے اترازات تو بہت سارے ہیں لیکن جو مین ہیں ہو سکتے شاید آپ کو بھی پریشان کریں لیکن ہم خداون سے شکر گزار رہا ہے کہ خداون نے سمجھنے کا یہ موقع اتا کیا ہے پہلا جو اتراز ہے وہ میں حوسیان نبی کے صحیفہ کے ادر ملتا ہے حوسیان نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب وہاں پر لکھا گیا کہ خداون کا حکم تھا خداون کا کہہر امت اسرائیل کے اوپر نازل ہوتا ہے اور خداون ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اب جتنی بھی ثبت ہیں تمہاری جو خوشنیاں میں ان کو ماتم میں بدل دوں گا تمہارے جو جشن ہیں میں ان کو سوگ میں بدل دوں گا اور میں ہر ایک مہین عید کو اور ثبت کو محکوف کر دوں گا تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا نے خود کہا کہ میں تمہارے جشنوں کو سوگ میں اور تمہارے خوشنیوں کو ماتم میں بدل دوں گا کیونکہ تم نے میری پیاروی نہیں کی اور پھر جو عیدیں ہیں ان کو میں ختم کروں گا اور جو ثبت ہیں ان کو بھی تحسنہ ایسے کر دیا جاؤں گا دوسرا حوالہ جو میں ملتا ہے وہ جو نے ابھی آیت کریمہ پڑھی کلوسیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں سے اس کو آگے چل کر دیکھیں گے کہ پالوس رسول یہاں پر منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہی اندوں کو منائیں گے کوئی آپ نے الزام لگا دے گا تیسرا اور سب سے اہم وہ گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی تیرونی آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے اور وہ حوالہ یہ ہے کہ پس جو کوئی لکڑی پر موہا وہ لانتی تھیرا اور پس خدا مند یسو مسی نے سلیب پر چڑھ کر شریعت کی لانت سے ہمیں رہائے دی تو سوال یہاں پر پیدا تھا کہ شریعت لانتی ہے آئیے ان اضرازات کو دیکھتے ہیں پہلا جو میں ملتا ہے خوص کے نبی کے صحیفہ کے اندر کہ خدا نے کہا کہ ہی دے معکوف ہو جائے کیا ہوا کہ ہی دے ختم ہو چکی ہے یہ اس کی پیچھے کوئی اور دہرہ کار ہے ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کسی بھی بات کو سننے سے پہلے کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کو تفتیش کرنا ہر فرد و بشر کا عمر ہے سب سے پہلے ہم اس کا کونٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے پیچھے دائیں بائے خدا نے کہا کیا ہے ہوسیہ ہوسیہ نام ہے یہ برانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نجات ہے کیا مطلب اکلیسیہ نجات ہے تو خدا نے اپنے خادم کو مسائ یہ نام چرے خر کہا جاکر ان کو نجات مطا اور خدا میں نے یہاں پر عمت اسرائیل کے ساتھ کلام کیا اور اس نے اتنی بدี่ کی کہ ایک بہاں فر سے بدی کا شور اسمان کی طرف چلا جاتا ہے اور خدا میں نے بڑے ہی کہہر کے اندر اپنے خادم کے ساتھ کلام کیا اور اس کو یہ کہا جا جا کر ان کو بتا دے کہ میں ان سے پیروی یہ میری پیروی نہیں کرتے اور میں وہ ان کی پیروی نہیں کروں گا نہ ان کے پیچھے آنگا نہ ان کا حراول ہوں گا نہ ان کا چنڈاوال ہوگا انہوں نے میرے حکم کو نہیں مانا تو یہاں پر ہمیں پتا لگا کہ خدا نے کھائی دے ختم ہو جائیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی حقیقت کے اندر ہیں کون ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا کون سا بادشاہ رکلیسیہ پہلا بادشاہ سیمول نے مسا کیا ایک شخص کلیس کا نام کیا تھا ساؤل اور وہ کون سا بادشاہ کلایا ہے اسرائیل کا سلیمان کے بعد اب پہلا بادشاہ کون ہے کلیسیہ دوسرا بادشاہ تیسرا بادشاہ سلیمان پہلا بادشاہ دوسرا سلیمان اور سلیمان کے دوراکار کے اندر جو سلیمان ہے جس کو خدا نے حجمت دیا جس نے پہلا ٹیمپل فرسٹ چرچ خیمہ اعتماع کا نقشہ بنا کر دکھایا اور یہ کہا کہ جو میرے باپ کی مرضی ہے جو میرے باپ کے دل کے اندر بات ہے میں اس کو پورا کرنے والا ہوں خدا کا ارادہ نہیں تھا بلکہ خدا کے رول قدوس نے اتنے بندہ کے دل کے اندر رکھا کہ میں ایک اچھے مکام کے اندر ہو اور میرا خدا ایک پردے کے اندر تو اس نے اس کام کو تکمیل تک مچایا اور جب سلیمان کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے تو خدا نے اس کو حکمت دی اس کو عزت دی اس کو رتبہ دیا اس کو وسط دی لیکن جب اس نے خدا کے کام کی تحقیر کی اور مبودھوں کی پیاروی میں چلا گیا اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر ان کی نظر میں زناکاری کی اور اونچے مقاموں پر بال کے بل کے مندر قائم کیے تو خدا کا روح سے جدا ہو گیا اور خدا نے اس کو رد کر دیا اب جب جیسے ہی اس کی وفات واقع ہوتی ہے سلیمان کا بیٹا تھا رہوبام کون تھا کلیسیہ؟ رہوبام اور سلیمان کی وفات کے بعد جو حکومت ہے وہ دو عیسوں میں تقسیم ہو جاتی ہے رہوبام اور یروبام یروبام جو ہے یہ ان کا خادم تھا جو خدا ان کی مطابق اس نے حکومت کو حاصل کیا سلیمان کے بعد حکومت دو عیسوں میں تقسیم ہو گی یروبام اور رہوبام رہوبام کے پاس سلیمان کا بیٹا اس کے پاس دو قبیلے اور جو یروبام تھا جو غلام تھا جو نوکر تھا اس کے پاس دس قبیلے چلے جاتے ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ دعوت کے بعد آیا سلیمان سلیمان کے بعد حکومت دو عیسوں میں تقسیم ہو گی رہوب آم اور یروب آم تو یہ رہوب آم ہے اس کے پاس دو قبیلے گئے جس کے پاس دو قبیلے گئے وہ کہلائے یہودہ کا قبیلہ کونسا قلیسیہ اور اس دو قبیلے کے اندر دو قبیلے ہی شامل تھے ایک یہودہ کا اور دوسرا بنیامین کا یہودہ اور بنیامین کے قبیلے دو ہو گئے اور یہ کہلائی یرشلم کی سلطنت کونسی قلیسیہ یرشلم کی اور انتا جو دار الخلافہ تھا وہ یرشلم تھا اس کے دوسری طرف جو دوسری حکومت تھی یروبان کی یہاں پر دس قبیلے تھے نفتالی تھا آشر تھا زبلون تھا اور شماؤن تھا لاوی جتنے بھی اور دوسری اس کے دس بیٹے تھے دس قبیلے تھے وہ اس حکومت کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کا جو دارالخلافہ کلایا وہ کلایا سامریا ایک کلایا سامریا اور دوسری طرف یروشلم اور خدا نے کس کو برکت دی یروشلم یروشلم کے کتنے قبیلے تھے دو تو دیکھئے خدا ان کو استعمال کرتا ہے جو تھوڑے ہو اس سے یہ سمسی نے کہا جہاں دو یا تیر لوگ جمع ہو میں وہاں پارے موجود ہوں تو کبھی یہ نہیں سوچنا ہم تھوڑے ہیں جس کے ساتھ خدا آخر کھڑا ہو جاتا ہے وہ تھوڑا نہیں رہتا اور خدا نشکر کا خدا کی جانگ بھی لگتا ہے تو ہم نے جانا دو قبیلے ہو گئے ہیں رہو بام اور یرو بام ایک طرف دس قبیلے اور ایک طرف دو قبیلے اور دونوں قبیلے علیدہ ہو گئے ہیں تواریخ کی کتاب دوسری تواریخ باروں باپ آپ پڑھنا شروع کریں اور جیسے اب چلتے جائیں گے ان کے اندر آپس میں بڑی جنگیں ہوئیں بڑی لڑائیاں ہوئیں لیکن یہودہ کا قبیلہ وہ قبیلہ تھا جس کی نسل میں سے یسو مسیح پیدا ہوئے تو خدا نے اس کو بھی فضیلت دینی اس وجہ سے نہیں دی بلکہ اس نے واقعی خدا کی پیروکی گو وہ دو قبیلے تھے اور داؤد نے بھی یہودہ ہی کے قبیلہ پر حکومت کی لیکن اسرائیل خدا کی نظر میں اتنی بدی کرتا گیا دو قبیلے ہو گئے اسرائیل اور یہودہ فرق ہیں دو قبیلے ہو گئے اسرائیلی یہ دس قبیلے انہوں نے اتنی بدی کی خدا کے دور باردار کرتے اور پھر آخر کار خدا کا تہر بڑھ گا اور یہ اسور کی اسیڈی کے اندر چلے گئے کس کی اسیڈی میں اسور کی اور اسوری آئے ان پر غالب آئے اور ان کو انہوں نے قید کر لیا اور آج تک اسرائیلی جو موجود ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر گئے ہیں درہاں گھوڑ سے سنیئے دس قبیلے جو اسرائیل کے ان کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں پر گئے ہیں اسرسنا کی کتاب تیسوہ باپ اس کی پہلی چھے آیات کے اندر لکھا ہوا ہے اور پھر ہسکیل کی کتاب بیسوہ باپ یہاں پر بھی نبوت لکھی گئی ہے کہ قبیلے کھو گئے ہیں اور پھر اسرسنا اور اس کی ایر کی کتاب تیسوہ باپ کہ تم جہاں کئی موجود ہوگے میں تمہیں دنیا کی کونوں میں سے دھونڈ نکالوں گا اب آپ سوچ رہوں گے کہ اسرائیل کا ملک موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل کھو گیا ہم پاکستان میں رہتے ہیں میں لوگ کیا کہتے ہیں پاکستانی تو جو اسرائیل میں رہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے لیکن ان کو اسرائیلی نہیں یہودی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گوھر کیا کبھی کوئی اسرائیلی نہیں کہتا یہودی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ یہودہ ہی کا قبیلہ ہے دس قبیلوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے ہیں اور جو حوسیہ نمی کے کتاب کے اندر اب تلاوت آپ کو بتائیے دوسرے باب میں وہاں پر یہی لکھا ہوا ہے میں تمہیں پاش پاش کروں گا اور تم سے اپنے ایتیں اپنے سبتیں چھین لوں گا کن سے اسرائیلیوں سے کیوں کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اب وہ پوری دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے لیکن اسرسلہ کی کتاب اور ہسکییل کی کتاب کے اندر خدا نے یہ کہا ہے کہ دیکھ میں ترا فیدیہ دینے والا خدا ہوں جو تُرے زور عبادو سے ملک مصر سے نکال لیا میں تمہیں ایک بار پیسے کٹھا کروں گا اور تمہارے اوپر اپنا جلال ظاہر کروں گا اور تمہیں یہ بتاؤں گا تمہارا فیدیہ میں نے ہی دیا ہے اور جب آمرِ اسانی انقریب بہت قریب ہو جائے گی تب خداوند اپنے ان لوگوں کو ڈھونڈے گے اور یہ ساری قوموں میں سے نکل کر لیا دا آنگے اور پھر یروشلیم کے اندر داخل ہوں گے مکاشوہ کی کتاب اسٹسنہ کی کتاب اور اس کی یلچی کتاب کے اندر یہ نبوت مجود ہے اور یہ نبوت پوری ہوگی تو ثابت یہ ہوا اسرائیل میں جو رہتے ہیں وہ کیا ہے یہودی دس قبیلے کھو گئے ہیں اور دو قبیلے ہمارے پاس مجود ہیں تو دس قبیلوں کے لئے یہ سزا تھی کس کے لئے کلیسیہ یہودیوں کے لئے نہیں تھی اور پھر بابل کی جو یہ لوگ ہیں یہ اسور کے اندر گئے اور جو یہودہ کا قبیلہ ہے یہ بابل کے سیری کے اندر گیا کونسی ہے سیری بابل کی ستر سالہ سیری کے اندر یہ قبیلہ چلا جاتا ہے وہاں پر خدا نے ستر سال کے بعد ان کو رہائی بکشی اور پھر دوسری ہی تواریخ کے اندر لکھا ہے کہ ستر سال کیوں کیونکہ انہوں نے خدا کے سبدوں کو پامال کیا اور خداوں نے ان کا حساب کر ان کو ستر سال کے سیدھی کے اندر بھیل دیا سو جو کوئی خدا کے حکموں کی تلقین کرتے ہوئے خدا کے حکموں کی پیاروی نہیں کرے گا اور پھر رسول فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو جان گیا اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں ذرا بھی سچائی نہیں اور سچائی خدا کے بیٹے میں ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کا کیا سبب ٹھہرا تو دو قبیلے جو ہیں وہ کھو چکے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں اب جو سلطنت آگے بڑھتی ہے بابو کی ستر سالہ سیدھی کے بعد یہودہ کے قبیلے کو خداوں نے ازادی دلوائی اور ازادی دلوانے کے بعد یہودہ ہی کے قبیلہ میں سے دعوت کی اصل اور نسل صبحوں کا چمکتا ہوا ستارہ یسو مسیح پیدا ہوئے حالیلویہ حالیلویہ اور یسو مسیح دنیا کے اندر آئے اور انہیں آکر لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے اب یہاں پر سبت اور عیدت وہیں پر ٹھہری ہیں کہ کس طرح ختم ہوئی اور پھر رومیوں کے خط کہنا ہوا ہے کہ ہم جو جسم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے جہاں کا مرضی ہو لیکن خدا جتنوں نے خدا کو قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہ ٹھہرا شاید ہو سکتا ہے ہم بھی ان دس قبیلوں میں سے ہو جو شاید کھو گئے ہوں لیکن جب ہم نے یسو مسیح کو قبول کیا یسو مسیح میں سینچ کرو ان سے لیدہ کر لیا ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کے لائے حالیلویہ اور اب ہم پر سزا کا حکم نہ ٹھہرا یہ جو سزا سنائی گئی تھی اب آپ اسے خود معازنہ کیجئے دو قبیلے اسرائیل کا اور یہودہ کا تو واضح طور پر جی سزا سنائی گئی کن کو سزائی گئی اسرائیلیوں کو سنائی گئی یہودہ کا قبیلہ آج تک ازاد ہے ازرا اور نیمیہ کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں جو حوسیہ سے بہت بعد میں آئے ہیں گو بائبل کی تطیب کے اندر حوسیہ کی کتاب بعد میں لکھی گئی ہے لیکن ازرا اور نیمیہ بعد میں آئیتے حوسیہ کی کتاب پہلے لکھی گئی تو یہاں پر انہوں نے تینوں کی تینوں عیدے منائی عیدے فسا ہفتوں کی عیدے اور عیدے خیام تو انہوں نے عیدوں کو منایا اور خدا کی ثبتوں کو بھی منایا اور پھر جب انہوں نے ثبت کی وقت بات کی تھی تو یہ حسائیہ ہی کے صحیفہ کے اندر لکھی ہے کہ خدا ایک سیدہ سے دوسرے درک اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کے اپر اپنا جلال ظاہر کرے گا اور وہ خدا کی ثبت کو منایں گے اور ثبت کا لفظ کونسا ہے ساتوہ اور سات کلافز ہمارے لئے کاملیت کا ہے سات نرسنگے سات نبوتیں سات روحیں سات موریں اور سات سی خداون کی عیدیں ہیں حاللویہ ان الفاظوں پر بھی غور کرتے جائے تاکہ ہم خدا کی کلام کو جان سکے سو ثبت یہ ہوا کہ یہ سزا اسرائیلیوں کے لئے تھی اگر ہم بھی اسرائیلی ہیں لیکن ہم نے جس منسی کو قبول کیا تو ہم اضحاد ہوگے دوسرا اعتراض ہمیں دیکھنے کے لئے یہاں پر ملتا ہے دوسرا اعتراض یہ ملتا ہے آپ کے دیکھئے پالوس رسول نے یہاں پر ہمیں منع کیا ہے کہ آپ شریعت کی پیار بھی نہ کریں آپ عیدوں کو نہ مانیں ٹھیک ہے ہم عیدوں کو نہیں مانتے لیکن کس طور پر ہم عیدوں کو نہ مانیں میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو جان لے کلوسیوں کے نام پالوس رسول کے ختمے سے اور اس کا دوسرا باب اور اس کی سول بھی آئے یہاں پر لکھا ہے پس کھانے پینے یا عید یا نیچاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں آمین پس کھانے پینے یا عید یا نیچاند کوئی تم پر الزام نہ لگائے یعنی کہ اگر ہم ان عیدوں کو منائیں گے ان سبتوں کے اندر شامل ہوں گے تو لوگ ہم پر الزام لگائیں گے چلیئے آنکھیں کھول کر سایت کو پڑھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ہمیں تو یہی سمجھاری کی پلوس حصول یہ منا کر رہے ہیں پرانا ہے درامہ کونسی زبان کے اندر لکھا گیا پرانا ہے درامہ عبرانی کے اندر یعنی زبان کے اندر لکھا گیا تو یعنی کون ٹیکسٹ چلے ہم یعنی کی طرف بن جاتے ہیں انگلیش تو ہمارے پاس ملود ہے انگلیش کے اندر ہم دیکھتے ہیں کس کا کیا مطلب ہے جو بائبل کا پہلے یعنی کے اندر یعنی کے بعد لاتینی کے اندر لاتینی کے بعد انگلیش کے اندر اور انگلیش کے بعد جو بائبل کی ٹرانسلیشن ہے وہ اردو کے اندر ہوئی اور ہمارے پاس آ کر مجھود ہوئی ہے تو انگلیش کے اندر یہاں پر جو آیت کریمہ لکھی گئی ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس انگلیش بائبل مجھود ہے اس کو ضرور پڑھئے گا اور دیکھے گا اسی آیت کو کلوشیوں دوسرا باب اور اس کی تیرے بھی اور سکول بھی یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر جب عید کا ذکر آیا ہے انگلیش کے اندر غور سے سنیے گا انگلیش کے اندر جب عید کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو عید کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ ہوگا اور وہ ہے لفظ ریسپیکٹ کیا لفظ ہے کلیسیا ریسپیکٹ ریسپیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا عزت کرنا تیزیم کرنا تو ثابت یہ ہوا کہ اگر انگلیش کے اندر لفظ آیا ریسپیکٹ تو پھر یونانی کے اندر بھی ریسپیکٹ آیا ہے اب ایک اتنا وقت نہیں میں آپ کو نہ دکھا سکتا کہ کس طرح آیا تھا تو دو لفظ آیا کون سا لفظ آیا ہے ریسپیکٹ یعنی کہ تیزیم کرنا اب ہم اس کو اس طرح ہو وہ ہو لفظ با لفظ پڑھتے ہیں کہ پل اس رسول نے کیا کہا اب صرف ہم نے عید کے لفظ کے ساتھ عزت کا لفظ لگا دیں اب ہم دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے لکھا ہے بس کھانے پینے یا عید کی تظیم یا نیچاند یا ثبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے اب اس کا مطلب عید کی عزت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے تو اس کا مطلب یہ ٹھائے کہ اگر ہم عید کو منائیں گے تو کوئی ہم پر الزام نہیں لگائے گا اگر ہم عید کو نہیں منائیں گے تو لوگ ہم پر الزام لگائیں گے چلیں اس سے بھی ہٹتے ہیں ہم پہلی جو دوسری آیات ہم کو پیچھے کرتے ہیں اور ہم پہلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو غور کرتے ہیں کہ کھانے پینے یا عید کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے ٹھیک ہے عید ہم نہیں مناتے پھر کھانے اور پینے کو بھی دیکھیں کہ اگر یسو مسیح آئے ہیں ایک شخص کے پاس پیسے ہیں اور اس کے پاس بہت سالے پیسے ہیں وہ گیندر ہے بیٹھا ہوا ساتھ یہ کوئی شخص بیٹھا بڑی بری نظر سے اس کے پیسوں کو دیکھ رہا اس کا کیا مطلب ہوگا لالچی ہے کیوں آپ نے کہا کیونکہ آپ نے شریعت پڑھی ہے شریعت نے گناہ کی پہچان کروائی ہے اور اگر شریعت نہ ہوتی تم گناہ کو نہ جانتے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر شریعت ختم ہو گیا تو پھر کھانے پینے کی وقت بھی چھوڑے پھر جو حرام چیزیں ہیں شراب ہے اور دوسرا ایسا حرام جان لوگا گوشت ہے وہ بھی کھائیں کیونکہ کچھ فائدہ نہیں ثابت تو یہی ہو رہا ہے اگر آپ تازین نہیں کرتے ہیں دینوں کی ان دینوں کو نہیں مانتے تو لوگ آپ پر کیا لگائیں گے الزام لگائیں گے اور پھر آگے سترمی آید کے اندر لکھا ہے مگر اصل چیزیں کس کی ہیں کلیسیا مسیح کی ہیں اید پر کہا یہ میرا بدر تمہارے لیے دیا جاتا ہے توڑا جاتا ہے تو اید پر خدا ان کی کنسیپشن جو ہے وہ پوری ہوئی فلفلمنٹ ہوئی جتنی بھی ایدیں ہیں یہ اکس تھی اور نئے حدنامہ کے اندر خدا ان کے سمسینین کو پورا کیا تو ثابت یہ ہوا کہ اگر ہمیں ایدوں کو نہیں مانائیں گے تو لوگ ہم پر کیا لگائیں گے کلیسیا الزام لگائیں گے اب تیسرا اطراز جو سب سے زیادہ اہم ہے جو ہو سکتا ہے ہمیں مشکل کے اندر بھی ڈال دیئے گلوتیوں کے نام پالوس و حسول کا خط اور اس کا تیسرا باپ اور اس کی تیرہویں آئے گلوتیوں کے نام پالوس و حسول کا خط اس کا تیسرا باپ اور اس کی تیرہویں آئے لکھا ہے مسیح جو ہمارے لئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے آمین آیا کہ شریعت کی لانت سے ہمیں چھڑایا کیا واقعی شریعت لانتی ہے اگر شریعت لانتی ہے تو پھر ہم تو شریعت کے متحد کیسے ہوئے ایک ہی جگہ پر رسول کچھ کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ پر رسول کچھ کہہ رہا ہے یہاں پر اپتضاد پیدا ہو چکا ہے کیا بھائی بچے ہی تو نہیں ہوگی یسو مسیح نے کہا میں شریعت کو منصوب کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہو رسول نے کہا جو کوئی خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ چوٹا ہے پھر رسول یہاں پر خود ہی کہہ رہا ہے کہ جو کوئی زکڑی پر موہ وہ کیا ہے لانتی ہے ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ یسو مسیح لانتی بنا لیکن در وہ جی بھی اٹھا لیکن شریعت کیوں لانتی چھہری اس کا سبب کیا ہے اس کی علیت رائی کیا ہے انسان کی عقلیں یہ سرات مستقیم ٹھہری ہے اور پھر یہی رسول کہتا ہے کہ شریعت لانتی ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے مدہت ہو انسانی عقلیں یہاں پر ماؤپ ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں سمجھ نہیں آتی اور غیر قوام کی مولی ہماری طرف اٹھ جاتی ہیں کہ آپ کی بائی بلکہ بدر چکی ہے پالوس کچھ کہہ رہا ہے یسو مسیح کچھ کہہ رہا ہے یہوہ کچھ کہہ رہا ہے یہوہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جو کوئی ان کی پیر بھی نہیں کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ رہا جائے گا یسو مسیح نے کہا میں شریعت کو منصوب کر رہے نہیں بلکہ پورا کر رہے آئے اسمان اور زمین ٹل رہے ہیں تو ٹل جائیں لیکن میرے مو کی باتیں ہرگی سے نہ ٹلے گی لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ شریعت لانتی ہے اگر لانتی ہے تو یہ کرس ہے یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے تضاد پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے سامنے کہ ہم کیا کریں عقلیں ماؤف ہیں کہ بائبل کے اندر یہ کون سی بات آگیا ایک طرف یسو مسیح کچھ کہہ رہے ہیں رسول کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے رسول کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے آپ پریشانی کے اندر آ چکے ہیں کہ یہ کیا آ رہا ہے واقعی بائبل کے اندر ایسی تلیم بھی وجود ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج کا موضوع خطرناک ہے ایک طرف شریعت پاک ہے شریعت راست ہے شریعت استاد ہے حکم راست ہے راستبازی کی دکھاتے ہیں لیکن کس طرح یہ لانتی ٹھہرے لیکن خدا آپ نے لوگوں سے کلام کرتا ہے خدا میں نے کہا ہے کہ میرا کلام لا تبدیل ہے یسو مسیح کل آج بلکہ ابتہ کر یقصہ ہے اگر یسو مسیح یقصہ ہے تو کلام بھی یقصہ آنا جائیے یہ تضاد کیوں آیا اس کا سبب کیا ہے کہاں سے ہے کیا کوئی غلطی تو نہیں کیا واقعی وائبل چین تو نہیں ہوگی اور آج مسیح جس کتاب کو اٹھا کر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیار بھی کرتے ہیں یہاں پر تو ایک نیا فلسفہ آ گیا ہے نئی بات سامنے آگی ہم کہاں جائیں اور غیر قوام کو موقع چاہیے کہ ہم کیا کریں لیکن میں آپ کو خوش کی خبر دینا چاہوں کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لئے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس کے پاس علمیت ہو جس کے پاس حکمت ہو جس کے پاس مموری ہو جس کے پاس علوہیت ہو جس کے پاس روحوں کا انتہاز ہو جس کے پاس غیر زبانوں کا ترجمہ ہو کیا آپ اسے ملنا چاہیں گے ہماری اسے ملاقات ہوئی کیا آپ ملنا چاہیں گے گلیسیا جو آپ کو اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھائے ذہنوں کے اندر جنگ پیدا ہو چکی ہے دڑالے آ چکی ہے کتاب مقدس کیا کہہ رہی ہے یسو کیا کہہ رہی ہے یہاوہ کا کیا فرمان ہے شرکت لانتی ہے اگر لانتی تو ختم ہو چکی ہے اور اگر ختم ہو چکی ہے تو پھر عیدے بھی ختم پھر خیمہ کون سا کون سی سبب بن گیا ہمارے سارے کے سامنے میں دیوار کھڑی ہو چکی ہے جس کے پاس علوہیت ہو جس کے پاس جلالیت ہو جو خدا کے بھیدوں کو چانتا ہو اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ملنا چاہیں گے خدا انہوں نے چاہا انقریب ہم ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اس پھید کو وہ ہی ہمیں سمجھائے گا یسو مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی کوئی میرے وسیعہ کے وغیر باپ کے پاس نہیں آتا بیڑوں کا چھچر وہاں میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اگر ہم خدا کی بھیڑے ہیں تو میں خدا کی آواز سننی ہیں اور خدا کی آواز آج یہی کتاب جو ہمارے ہاتھوں کے اندر مجود ہے لیکن اس کے اندر بھی تضاد مجود ہے اب اس تضاد کو کیسے حل کیا جائے یسو مسیح نے کہا میں آسمان پر جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے چکا تیار کرو اگر میرے باپ کے گھر میں بہت سے موقع نہ ہوتے تو میں تم سے نہ کہتا لیکن میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ دوسرا مددگار اپنی امارت مہیا کروں گا اور وہ ہے روح حق اور جہاں پر روح حق آ جاتا ہے یسو مسیح نے کہا بہت سے ایسی باتیں ہیں جو میں ابھی تم سے نہیں کروں گا کیونکہ تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب روح القدوس آئے گا تمام بیدوں کی بابت تمہیں سمجھائے گا اور میں دعوے کے ساتھ امان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر خدا کا روح کسرت کے ساتھ جمبش کر رہا ہے اور وہ ہمیں اس بید کا مطلب بتائے گا حالیلیہ خدا کا روح القدوس ہمارے رہنوائی کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ اس بید کا کیا مطلب ہے کیا واقعی شریعت لانتی ہے اور انگلیش کے اندر بھی یہاں پر لفظ کرس استعمال ہوا اور کرس کا مطلب بھی لانتی ہے اب ہم نے پریشان نہیں ہونا اب ہم روح القدوس کی رہنوائی سے جانے کے کہ روح القدوس ہمیں کیا اس بات کی تلقین دیتا ہے لانت کا ایسے مطلب کیا ہے کلیسیا کشی کو پتا ہو کم ہونا کیا مطلب ہے کلیسیا خدا نے کہا میں تمہیں برکت دوں گا تو برکت کا الٹا کیا ہوا لانت اب اس کو آسانی کے ساتھ آپ نے سمجھتا کہ اب اس بید کو سمجھ سکیں ایک طرف برکت ہے دوسری طرف لانت ہے برکت کا مطلب ہے بڑھنا لانت کا مطلب کیا ہے کمی ہونا خدا نے جب امت اسرائیل کے ساتھ کلام کیا خدا نے دس سے کام دیئے تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا میرے حضورت و غیرمبودوں کو نہ مانا تو اپنے ماں باپ کی عزت کر رہا تو خون نہ کرنا تو زنا نہ کرنا نہ چوری نہ کرنا یہ لانتی ہیں یہ لانتی نہیں ہیں بلکہ رسول نے کسی اور طریقہ سے بات دیا اب وہ لانت کیا سی یہ جو خط حقیقت کے اندر لکھا گیا اس کو ہم نے پڑا قلوسیوں کے نام کا گلوتیوں کے نام کا یہاں کے جو لوگ تھے یہ یہودی تھے کونسے قلیسیہ اب اس کو سمجھتے پہلے ہم ان کا سیاکو سباق دیکھیں پھر میں اس بات کلیر کرتا چلوں کہ انہوں نے کونسی بات کی بابت یہ آیت لکھوائی ہے وہاں کے یہ لوگ تھے وہ ایماندار مسیحوں کے اندر آ کر شامل ہوتے ہیں اور ان کو بار بار اس بات کے لئے مجبور کرتے ہیں کہ آپ وہ سائل چیزیں مانگیں جو موسیٰ نے کہا اب موسیٰ کے لوگ تو قربان نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ قربان نہیں کریں لیکن ہمارا فسا یعنی ہمارا مسیح قربان ہوا ہمیں قربان کی ضرورت ہے نہیں ہے پھر وہ اور ایسی بات جو یہودی ربیوں نے اپنی تالمود کے اندر اپنی کتابوں کے اندر خود ایڈیشنل کی جیسے کہ آپ سبت کے دن رسی نہیں کھول سکتے آپ سبت کے دن صرف عبادت نہیں کر لے کر یہ نہیں لیکن یہ سمسن کیا کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو یہودی ربیوں نے خود لیکھی تھی اور وہی تعلیم آ کر اگر آپ گلتیوں کے نام پڑھو اس رسول کو کونٹیکسٹ پڑھیں اس کا تین سے چاریس کے باب ہے اگر آپ پوری اس خط کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ رسول کیا کرے تو رسول کیونکہ ساتھ بحث ہوتی ہے رسول ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم اپنے عمال پر تکیہ نہ کرو کیونکہ تم کو ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بکشش ہے فری آف کوسٹ ہے لیکن وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے اگر ہم چڑھاوہ چڑھائیں گے اگر ہم خون بہائیں گے اگر ہم کچھ نہ کچھ خدا کو پیش کریں گے کچھ فیدیہ دیں گے کچھ نظرانہ دیں گے تب ہی ہماری زندگیاں سے راب ہوں گی لیکن رسول نے کہا نہیں جب ذاتعی کی گھر میں یسو مسیح ہے تو یسو مسیح نے کیا کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے دروگے نے پلوس سے کہا اے صاحبو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ نجات پاہوں تو پلوس نے کہا تو خدا مجھے یسو مسیح پر ایمان اللہ تو تو اور ترہا گرانہ نجات پائے گا نجات مفتہر یسو مسیح کے نام میں ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ اچھے کام بھی کریں آپ وہ کام کریں سب کے سب جو شریعت کے اندر لکھے ہیں یعنی کہ ایٹوزی جو یہودی ربیوں کی اپنی بنائیوں شریعت تھی بائی بل مقدس کی شریعت میں یہودی ربیوں کی اپنی بنائیوں شریعت آپ اس کو مانے اور شریعت کے لئے صرف ایک بات کی کمی تھی کیا کلیسیہ ایک بات کی کمی اور وہ تھی نجات کیا نجات اگر کسی آدمی سے گناہ ہوئی تو اس کو کیا کرنا پڑتا تھا کفارہ کسی اس کا جانوروں کا کس کا کلیسیہ کیا ہم اتنا کفارہ دے سکتے تھے تو پھر نجات ٹھہری کہنا نہیں ٹھہری شریعت نے گناہ کی پہچان کروائی کیا کروائی گناہ کی پہچان ایک شخص دوسرے شخص کا قتل کر دیتا اب اس کو کیا کہیں گے کیوں کہیں گے کیونکہ آپ نے شریعت کو پڑھا آپ جانتے ہیں کس کا مطلب کیا ہے اور ساس اور جو دوسرے ایسے رشتے ہیں خدا نے اخلاقی شریعت دی خدا نے رسمی شریعت دی خدا نے دینی شریعت دی خدا نے سماجی شریعت دی خدا نے سیاسی شریعت دی بادشاہوں کی شریعت دی اور بتایا کہ بادشاہ کیسا ہنا چاہیے لوگ کیسے ہنا چاہیے طہارت کا عمل کیسا ہنا چاہیے عورت کا مرد کا بچے کا خطرہ ایک سے لے کر ساری کی ساری باتیں رہا ہے وہ خدا نے اس انجیل کے اندر لکھوائیں اور بتایا اور پھر آخر میں ایک بات یہاں پر مقصد کروائی یہاں پر جو تھی رسمی شریعت کون سے کے لیے سیا رسمی شریعت اب رسمی شریعت یہ تھی کہ امد اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ جب وہ خیموں کے اندر رہتے تھے تو خدا نے کہا کہ کوئی اپنی خیمہ گاہ سے باہر ہے نا جائے آج ہمارے پاس خیمے ہیں تو ہم کہاں رہتے ہیں گھروں کے اندر تو یہ شریعت ان کے لیے تھی حقیقتی طور پر آمین آمین تو جو لوگ وہاں کے مطابق تھے ان کے لیے تھی آج آپ پاکستان کے اندر دیکھیں ہم پورا ڈریس پہن دے اپنے آپ کو کور گھر کے لیے لیکن آپ یورپ کے اندر چل جائے تو لوگوں کے آدھے آدھے کپڑے ہیں کیوں ہے وہاں کا کیا ہے کلچر ہے تو جو کلچر کی شریعت تھی جو بنائی ہوئی شریعت تھی جو قربانیوں کی مطابق تھی پالوس رسول ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانتی تھی کس لیے لانتی نہیں تھی لانتی کالا اس کوئی گالی نہیں ہے بلکہ لانتی کا مطلب ہے کمی تھی اور کمی کس بات کی تھی نجات کی اور نجات کس نے دی یسو مسیح ناصری حالیلویہ تو یسو مسیح سلیپ پر چڑھ کر لانتی بنا لیکن پھر جائے اس تیسرے روز گورن میں سے جی اٹھا تو اس نے اس فتح کا نشانہ شریعت کو بنا دیا حالیلویہ شریعت لانتی نہیں شریعت راست ہے شریعت پاک ہے لیکن پالوس رسول نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس بات کی تلقیم کی کہ شریعت لانتی نہیں ہے بلکہ وہ دینی شریعت جو خدا نے وہاں کے لوگوں کو دی تھی کہ یہ آپ نے اپنے احکام کے مطابق رہتے ہیں ماننی ہے کپڑوں کے لحاظ سے اپنے خیمہ کے لحاظ سے اور سب سے بلکہ قربانیوں کے لحاظ سے وہ والی شریعت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور یسو مسیح سلیپ پر مرے ایک برہ کی طرح تو یہاں پر ثابت کیا ہوتا ہے یسو مسیح قربانیوں کی بابت ہمیں کہا پالوس نے کہ یسو مسیح نے قربانی دے دی اب ہمیں قربانیوں کی ضرورت ہے نہیں ہے understand آپ سب کو آج سمجھ آج اور جو جادوگر لوگ ہیں آج بھی جو لوسیفر کے پیروں کا آیا وہ آج بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر ہم شیطان کی طاقت چاہتے ہیں اگر ہم کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہو تو ہمیں چڑھاوا دینا پڑے گا ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اگر ہمیں شفاہ چاہیے ہمیں طاقت چاہیے ہمیں نور چاہیے ہمیں جوان نہیں چاہیے حتہ کے زندگی بھی چاہیے تو ہمیں چڑھاوا دینا چاہیے گا لیکن یسو مسیح کی بابت کیا کہا جاتا ہے یسو مسیح کی تلیم کیا ہے ہمارے خدا کی تلیم کیا ہے اس کی تلیم یہ ہے سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں اٹھو اور یسو مسیح کے نام میں چالے پڑے گیا یسو مسیح کے نام کے اندلی خدرت ہے اور یسو مسیح کی لانتی بنا ہماری خاطر لیکن ہماری لانت کو سلیم پر کیلوں سے چڑھ کر پیشے ہٹا دیا اور ہمیں ازاد کر دیا اور یسو مسیح نے بھی ساری عیدوں کو منایا اور ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کی عیدوں کو بنائیں آلیلیہ آلیلیہ اب عید حقیقتی طور پر ہے کیا شاید ہم عید کا لفظ سنیں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک بہت بڑا میز بن جائے کہ اچھے اچھے کھانے پڑے ہو ہمارے پاس پیسے ہو ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہو اور ہم خدا کے پاس آئیں ہمارے بچوں کے پاس اچھے کپڑے ہو ہم رشتہ داروں کے پاس ہیں کیا عید کا مطلب یہ ہے عید کا مطلب اردو لغت کے مطابق تو خوشی ہے لیکن بائیبل کے مطابق اس کا تھوڑا مطلب فرق ہے بائیبل کے مطابق عید کا مطلب جو ہے وہ ہے خوشی کرنا کیا مطلب ہے کلیسیہ خوشی کرنا یہ لغت کا ہے اب بائبل کے مطابق بھی خوشی کرنا ہے لیکن خوشی کس طور پر کرنی ہے اب رانی کے لفظ آئے وہ ہے موہد کیا لفظ آئے کلیسیہ موہد یا موہدوہیم اور پھر اس کا مطلب ہے مقصود دن کونسا کلیسیہ مقصود دن مکررہ اوقات یعنی کہ وہ دن جو خداون نے مقصود کیا کہ آپ اس دن آئیں میرے پاس آ کر حاضر ہوئیں اور جس دن ہم جا کر حاضر ہیں وہ کیا کلیسیہ عید کلیسیہ عید کلیسیہ عبار کی کتاب تئیسوں آباب پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ خداون کی وہ عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان کرنا ہوگا میری وہ عیدیں یہ ہیں کس کی عیدیں ہیں یہودیوں کی کس کی ہیں خدا کی یہودیوں کی مادیوں کی فارسیوں کی کرسنوں کی پالوس کی اپلوس کی کیفہ کی کس کی ہیں خدا کی بلکہ ہر سکس کی بائبل کو پڑھتا ہے اب ہمارے کتنی عیدیں کلیسیہ ویسے خادمیارہ جناب موسیٰ صاحب نے آ کر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کتنی عیدیں ہیں کوئی بتا سکتا ہے ساتھ اگر ہماری عیدیں ہیں تو کسی کو کوئی تو نام یاد ہوگا خداون نے کہا میری وہ عیدیں یہ ہیں میری وہ عیدیں کون جی کوئی ایک نام بتا رہے ایک ایک میڑے ایک میڑے مل کر سب بارے بارے کون چیز اگر فتیر بہتوکیر 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 چھے عیدیں چھے عیدیں تک آپ کوئی ساتھ میری آپ کو ختم ہوئی یوم ہے کفارہ تو یہ وہ ساتھ جن کا خداون خدا نے حکم دیا رہا اب ہم انکو یاد بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی کہ یہ ساتھ ادھے کونسی ہیں لیکن دو ایڈے اور ایسی ایڈیسرال ایڈے یہودیوں نے خود مندخیب کی جن میں ایڈے پورین اور ایڈے تردیب تھی اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیمن کو منا سکتے ہیں یا نہیں لیکن دو ایڈے اور تھی جو پرانے ایدنامے کے اندرہ میں ملتے ہیں اب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ ایڈے کونسی پہلے ایڈے پیچھے درائی ایڈے فاسا پہلے پھلوں کی عید ہفتوں کی عید ہفتوں کی عید ہفتوں کی عید ہفتوں کی عید مصروں کی یوم کفارہ اور اید خیام آپ نے کونسی عید منایا پچھلے سال اس کو آپ ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ مجھے بٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو واقعی جو عیدیں ہیں ان کی فلسیلمنٹ ہوئی ہے اور یسو مسیح کی زندگی کے اوپر یہ لاغو ہوتی ہے اب ہم آگے چل کر آہستہ آہستہ جیسے عید پر بات کریں گے کہ کس طرح یہ خدا یسو مسیح کے بدن کا عیسہ ہیں اور آپ خود کہیں گے کہ واقعی حقیقت ہے یسو مسیح کی فلسیلمنٹ کیا ہے اور یسو مسیح اگر نہ ہوتی ہے یہ پوری بھی نہ ہوتی ہے لیکن جو یہودی لوگ ہیں وہ ان کو آج بھی انہی طور پر مناتے ہیں لیکن ہم ان کو یسو مسیح کو سامنے رکھ کر مناتے ہیں تو پہلے اید کونسی ہے چلے خود پڑھیں کون سی اید ہے اید فضا اید فتیر پہلے پھلوں کی پہلے پھلوں کی نرسنگوں کی نرسنگوں کی یوم اکپارہ یوم اکپارہ اور اید خیام یہاں یہاں وہ ساتھ دید کا رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ اید مناتے ہیں اگر جو کوئی ایدوں کو مناے گا تو وہی خدا کی طرف جائے گا وہاں ان کو وہاں ڈالے گا رونا اردانت کا عید کا مطلب کیا ہوا مخصوص دن جو خدا نے بل مخصوص کیا ہو اور خدا نے کہا کہ آپ نے اس دن کو منا رہا ہے تو جو کوئی اس دن کو مناے گا خدا ان کی برکت خدا ان کی علویت خدا ان کی راست پر زائر ہوگی کبھی بھی اپنے ہمارے پر تکیہ نہیں کرنا بلکہ کس پر کرنا ہے یسوس مسیح پر اور جب آپ رات کو سو ہم سے پہلے یہ دعا ضرور کیا کریں گے خدا ان ہمارے گناہوں کو مات کر جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اپنے گناہوں کو تب ہی خدا ان ہم پر بات کرے گا نظر آرہا سب کو کسی کو نہ آرہا عید کا مطلب جو ہے وہ ہے خوشی کرنا خوشی بنانا اب ہم دیکھتے ہیں تو عید کے لیے یونانی اور عبرانی زبان میں لفظ مہد ہوئی یونانی میں کیاوریوس اور انگلیس میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے سیزن اور سیزن کا مطلب ہے ٹائم یعنی وہ ہم نے اس کو منانی ہے تو تین عیدیں جو مین عیدیں ہیں جو زیارتی جن میں عید فسا ہفتوں کی عید اور عیدیں خیام اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیے کون تھی عید فسا بول گی عید فسا عید فتیر تیلے پھلوں کی عید ہفتوں کی نسنگوں کی نسنگوں کی نوم کفارہ عید خیام یہ وہ سات عیدیں جن کی عابد خدا ہم خدا نے حکم دیا اور سات ہی دو اڈیشنل ایٹیل یہ خودیوں نے خود دیار کی تھی عید فوریم اور عید تجدیر یہ وہ دو عیدیں ہیں کہ جب وہ غلامی کے اندر گئے تھے بدی کے اندر گئے تھے تو خدا نے ان کو چڑھایا اور انہیں شکر بزاری کے طور پر یہ دنوں کو مقصود کیا تھا اب کیا ہم دن کو منا ساکتے ہیں پھر میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا سو برحال بات بتانے کا مطلب یہ تھا اطراز سارے یہی بتاتے ہے کہ خدا ایک ہے شریعت ایک ہے راست دے گا جو خون کی چھڑکی پوشات پہنے وہ یہی بتاتا ہے جو کوئی ان کو نہیں مناے گا جو کسی طرح غامزم نہیں ہوگا اس پر خدا کا کہران قریب بڑھکنے والا ہے اور پھر مقاش فاہی کی کتاب کے تر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے کہر کی حوث کے تر ان کو ڈالا جائے گا اور تن طرح انگور جس طرح روندے جاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے صدا ہوگی جو خدا کی طرف نہیں آئیں گے ہم صرف یہیں پر رہ گئے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کس نے اپنے کلوتا بیٹا بخش دیا اگر خدا نے کلوتا بیٹا بخش تو دیا کیا خدا اس کا پھر بعد میں ہم سے حساب نہیں لے گا خدا پوچھے گا نہیں کہ کیا جب میں نے اپنے بیٹے کو بیجا جس نے تمہاری وہاں ڈالتے جائیں جہا رونا اردانت کا پیسنا ہے اور پھر بہت سارے ایسے لوگ کان کھول کر سنیے گا بہت سارے ایسے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے جانتے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے وہ کہیں گے خدا مند ہم نے تیرے نام سے موجزے کیے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا تیرے نام سے بیماروں کو اجھوا دی تو وہ کیا کہیں گے میرے تم سے کچھ ہے حاکشیت ہی نہیں کہ یسو کا نام لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ شیعتین بھی خدا کے نام سے تھر تھرے کامتے ہیں اور شیعتین ہی اسی وقت ان لوگوں کو اس طرح کی عذاب کے طرح مقتلا کریں گے جو خدا کے نام سے دورے تھیریں گے آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا مند کے سامنے گر جائیں جس طرح زبور نبیس لکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ شکت جس کا گناہ بکشا گیا اور جس کی بدکاری کو خدا مندی صاحب میں نہیں لاتا جب میں خاموش رہا تو میرے دن بھر کے کرانے سے میری سب اڈیاں گل گئیں میری سرابات گرمیوں کی خوشکی سے بدل گئیں میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنے بدکاری کو نہ چھپایا اس لیے ہر دین دار تو اس کے ایسے وقت میں د تباہ کریں جب تو مل سکتا ہے اللہ یا گھوڑے یا خشنوں کی مانیدہ نام رجل میں ذرا بھی سمجھے نہیں ہے ساتھوں کے خیموں کے اندر خوشی راگنی ہے خوشی وہیں پر رہتی ہے جہاں پر جندہ خدا یہاں پر ایک لوتا بیٹا آموجود ہوتا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے ہم نے اس عزاب کے اندر جانا ہے یا وہاں پر جانا ہے جہاں پر سونے کی سڑکے دودھ اور شہد کی نہرے اور سب سے بڑھ کر آپ بے حیات کا چشما اور بڑھ جنرے کا چہرہ وہاں پر اپنے لوگوں پر موجود ہوگا اور وہ دن رات اس کا مو دیکھیں گے اور وہاں پر نہ دوپ ان کو ستائے گی نہ گرمی ان کو تن کرے گی سو اس فیصلہ آپ کے ہاتھ میں رکھ لیسیا خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ سچا اور بھراک اور خدا خلقت کا جو ممبہ ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے بلکہ تو نیم گرم ہے اور دیکھ میں انقریب ہی تجھ اپنے مو سے نکال پھینٹن کو ہوں کیونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا میرے پاس کسی اس کی کمی نہیں لیکن تو نہیں جانتا کہ تو کمبخت اندھا ننگا اور خوار ہے پس میں تو یہ سلا لیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے اور اپنی برہنگی کو چھپانے کے لیے سفید پشاک لے لے تاکہ تو اس بات پر قائم رہے اور پھر آخر کے اندر یہ کہا گیا کہ میں ہر ایک کے دل پر دوازے پر کھڑا کھٹ کھٹاتا ہوں جو کوئی اپنے دل کا د کھانا کھاؤں گا آپ گیمن سوچیں کہ ہمارے باپ زیادہ کیا کرتے تھے یہاں ہمارے جو پچھلے دے وہ کیا کرتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ یسو مسیح کی تلہیم کیا ہے سارے آئے قبروں کے در مجود ہے لیکن وہی یرشیلیم کے در ایک ایسی قبر خال لیا ہے جو چینک چینک کر اس چیز کی گواہی دیتی ہے وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے وعدے کے مطابق جو جی رکھا ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں اور اس کا یہی قول ہے پس تم جاؤ جاکر سب قوموں کو شاگیر بناؤ اور وہی تعلیم دو جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور جو پیر بھی یسو مسیح نے کی آج ہمیں وہی کرنے والے وہ یہی ہے آسمان اور زمین تل جل 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 کے میری مو کی باتیں ہرگیز نہ تلیں گے سو اس کلام کے سیر سے خدا مجھے اور آپ سب کو بھاری فضل عطا کریں اور ہم یہ شرح بخشے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن سکیں یسو مسیح کے نام میں آمین شکریہ